بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ ویڈ ملیکہ امید کرتی ہوں اللہ کی رحمت سے کلم سے آپ سب حیر و آفیر سے ہوں گے اللہ تعالی صدہ آپ کو خوش و خورم رکھے آمین ویڈرز آج جو ریسپی آپ سے شیئر کرنے لگی وہ ہے کالے چنے کالے چنے ہم کس طرح بنائے کے ہمیں بزار جیسا تیسٹ آئے وہ سارے ٹکس اینڈ ٹپس میں آپ سے شیئر کروں گی تو آئیے اللہ کا نام لے کر اپنا کام سارٹ کرتے ہیں میرے پاس ہاف کے جی کالے چنے ہے جس کو میں نے رات بھر بھگو کے رکھا تھا اوور نائٹ کلین کو سوک کر لیا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھے سے پھول گئے ہیں اگر آپ اچھا زرل چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کالے چنے بغیر مٹھا سودا کی گل جائیں اچھے سے گل جائیں تو آپ بہتر یہ ہے کہ رات کو بھوکے رکھیں اور اگر ایسا پوسیبل نہیں ہے پانی کو بھوکے رکھنے ہیں تو آپ نے کم از کم گرم پانی میں اس کو پان سے چھے گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھنا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو پکائیں گے تو آپ کو پھر میٹھا سودا بھی ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور آپ کی چنے اچھے سے گل جائیں گے چنے بوائل کرنے کے لیے میں پریشر کوکر کا یوز کر رہی ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کالے چنے جو ہیں وہ بہت دیر سے گلتے ہیں اور اگر آپ پریشر کوکر نہیں لگانا چاہتے ہیں تو ایک ٹپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے کسی دوسرے پورٹ میں کالے چنے بوائل کرنے ہیں یا ان کو گلانا ہے تو آپ نے پہلے پانی کو بوائل کر لینا ہے پانی بوائل کرنے کے بعد جب آپ کالے چنے ڈالیں گے تو آپ کی کالے چنے اچھے گل جائیں گے اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لیں گے تو اس کے اندر جو چیزیں ایڈ کرنے ہیں وہ بھی آپ نوٹ کریں یہ ایک بیل لیو ہے جو میں اس کے اندر ایڈ کر رہي ہوں اس جیسے اس اور فلیور اس کے اندر ریلیز ہو جائے گا تو میں اس کو نکال دوں گی ساتھی یہ دو مرے پاس دو اکڑگی میرے پاس ہمیں اور دو اچو ہے دو چھوٹی strateg کریں گے دو دو میرے پاس دارچنی کے پیسیز ہیں اکڑڑنے چنے ہمارے بوائل ہو جائیں گے اور موک stato کے میں اندر ہwaysBack دیکھیں یہ میرے پاس ہیں 20 سے 25 عدد ہے یہ جویں لیسن کے یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں باقی جو ٹومیٹوز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کی ہم نے پیسٹ پر نانی ہے یہ اس کے اندر ایڈ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر تقریبا ایک گلاس پانی پہلے ہی چلا گیا جو چنے کا پانی تھا وہ پہلے سے اس کے اندر موجود تھا وہ میں نے شامل کر دیا اس کے اندر ہی اور ساتھ ہی میں 3 رس پانی اور ڈال دیتی ہوں تاکہ ہمارے چنے جل نہ جائیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون سالٹ ٹھیک ہے تو اب یہ چیزیں ہم نے ایڈ کر دی ہیں اب ہم اپنے چنے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو ڈیجی ویورز ہی ہم پریشر لگا رہے ہیں دیکھیں ویورز ہائی فلیم ہے اور اس کے اندر ہم پریشر رکھ دیتے ہیں چلیں اور ساتھی سیٹی اس کے پر لگا دیتے ہیں اور اب اس کو میں نے تقریباً دس منٹ کے لیے سیٹی چلنے کے بعد جیسے یہ ویسل ہون ہوگی دس منٹ تک میں نے اس کو ہائی فلیم پہ بوائل کرنا ہے پکانا ہے اور دس منٹ کے بعد میں نے اس کا فلیم میڈیم کر دینا ہے اور 20 منٹ کے لیے اس کو میڈیم فلیم پہ میں نے اس کو کوک خونے دینا تاکہ ہمارے چانے اچھے تھے کل جائیں اور 20 منٹ کے بعد پھر میں نے فلیم آف کر دینا ہے اور ویسل جو ہے میں نہیں اٹھاؤں گی جب تک کہ اس کا پیشل جو ہے اٹومیٹکلی ریلیز نہیں ہو جاتا اور اس کے بعد پھر چلیں ہمارے اسے چھکا جائیں گے اور جب تک یہ پروسیس ہوتا ہے ہم اپنے اگلا کام سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ادرک میں نے اچھا سا چاپ کر لیے بلکل باریک باریک سا یہ ہمیں ادرک چاپ چاہیے اس کے بعد انین کو بھی ہم نے باریک چاپ کر لینا ہے اور چاپ کر لینا ہے اگر آپ چاہیے تو آپ چاپر میں پیش منا لیں اور چاہیے تو آپ کسی بھی گرینڈر میں یا بلینڈر جگ میں ڈال کے اس کی پیش منا لیں تو میرے پاس چاپر ہے تو میں اس کے پیش منا لیتی ہوں اور ساتھ ہی اس کو بھی چاپ کر لیتی چلیے ویرز ہماری سارے چیزیں چاپ ہو چکی ہیں اب ہم کراہی لیتے ہیں اگر لوہی کراہی ہے آپ کے پاس تو بہت بیسٹ ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس لوہی کراہی نہیں ہے تو آپ کوئی بھی پورٹ یوز کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ اپنے چلے پکانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں کچھ سابت مسالے دو دارچنی کے پیش ہیں اور ہاف ٹی سپون ہے زیرہ پاودر سوری زیرہ ہے سابت زیرہ ہے اور ایک بھیل لیو ہے جو اس کے اندر ایٹ کر کے چھوڑا سا اس کو کرکڑا لیتے ہیں ہلکا سا اس کو روست کریں گے کیونکہ زیرہ فوراں روست ہو جاتا ہے تو اول بھی میرا گرم ہے اس وجہ سے بس دو سے تین سیکنڈ کے لیے ہم اس کو روست کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ میں نے چوب کی تھی اچھی تھی فائنلی چوب ہے یہ جنجر بہت اچھا تھا میں نے اس کو چوب کر لیے اور اس کو اس کے اندر ایٹ کر لیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر چوب کیوی یوز کریں گے تو اچھا فلے ورائے گا اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیتے ہیں ادرک جو ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے اور باقی جو ثابت مسالے ہیں یہ ثابت مسالے ہم بات میں رموف کر لیں گے جیسے یہ بیل لیو ہے اور یہ ہمارے پاس ہے دارچنی کا پیسٹ دو وہ ہم بعد میں رموف کر لیں گے جب سالم پکا لیں گے تو اس کو اس طرح ہم نے فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر انین ایڈ کرتے ہیں انین میں نے چار عدد لیا ہے کیونکہ میرے پاس ہاف کے جی ہے چنیں تو اس لیے ہاتھ سے میں نے چار انین لے کر ان کو اچھا سا چوب کر لیا ہے کیونکہ یہ ہمارا چلیں اس کے اندر یہ پیاد اور ٹماٹر نظر نہیں آنے چاہیے اچھے اس کے اندر مکس ہو جائے ہماری اچھی سی گریوی بن جائے اس لیے آپ نے ایڈی سنگ چوب کرنی ہے کوئی بھی چیز آپ کی نظر نہیں آئے اس آلن کے اندر تو ابھی یہ چوب کرنے سے بھی فائدہ ہوگا کہ یہ انین ہمارا اچھا سا گولڈن فرائے ہو جائے تو پانچ سے چی منٹ کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نیکس پرسٹس کیا ہوگا اچھے کہ لیجے ویورز انین ہمارا فرائے ہو چکے ہیں گولڈن فرائے ہم نے اس کو کر لیا اب اس کے بعد جو چیزیں ایڈ کرنے ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں یہ میرے پاس ہے دو ٹیپل سپون ہری مرچے جو میں نے کارک لیا بھریق سی یہ اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں تو ویورز آئیے اب اس کے اندر سپائسیز ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس ہے آمچور پاودر یہ میں نے ون ٹیسپون لیا ہے بھر کے آمچور پاودر ہے تو وہ یوز کر لیں اگر آپ کے پاس آناردنا پاودر ہے تو آپ آناردنا پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہی ریسٹورنٹ فلیز یوز کرتے ہیں یہ بھی ایک سیکرٹ ہے اپنے کھانے کو ٹیسپل بنانے کے لیے تو آپ بزار کا ذائقہ گھر میں لانے کے لیے اس طرح کی پاودر یوز کریں گے تو آپ کا کھانا بلکل بزار جیسا ہوتل جیسا ہوگا تو دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ یوز کر سکتے ہیں آمچور پاودر ہیوز کر لیں یہاں پناردنا پاودر ہیوز کر لیں اس کے بعد دو ٹیسپون ہے پیسی ویلال ملچ ٹھیک ہے اور یہ آپ اپنے ٹیسپون مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں کسی وی ملچ اور ہاف ٹیسپون ہے ہلتی پاودر ون ٹیسپون میں نے بھر کے لیے زیرا پاودر جو گھونا ہو ہے زیرا پاودر اور روست کیا ہوئے میں نے اور اس کے بعد یہ ہے ون ٹیسپون بھر کے کورینڈر پاودر جس سے آپ کی جو گھریویا ٹھیک بنے گی ہاف ٹیسپون ہے گرم سالہ پاودر اور ون ٹیسپون ہے سالٹ اور سالٹ ہم بعد میں اپنے ٹیسپون مطابق مزید ایڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن فیلہال یہاں پہ میں اتنا ہی ایڈ کروں گی کیونکہ میں نے چلے میں بھی سالٹ ایڈ کیا ہوئے ٹھیک ہے اب سپائسیز چکے ہم نے ڈال دیا تو فلیم میں نے بلکل سلو کر دیا اور اپنے سپائسیز کو اچھا سا بھون لیتے ہیں یہاں پہ اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے آپ کو کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ واتر یوز کریں آپ کی سپائسیز جال لیں تو آپ واتر بھی یوز کریں اس کو ہم دو سے تین میٹ کلی بھون لیتے ہیں ٹھیک ہے سپائسیز کو تو لی جے ویرز اس کو ہم نے دو سے تین میٹ تک بھون لیا میں نے درمیان میں ایک ٹیبل سپن پانی بھی ایڈ کیا تھا اور اب اس کو میں نے اچھا سا بھون بھی لیا ہے دو سے تین میٹ پہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر ٹومیٹو ایڈ کرنے ہیں چار ڈز میں نے ٹومیٹو ہے لیے تھے ہاف کے جی چنے کے لیے ٹھیک ہے تو ٹومیٹو جو ہیں یہ آپ کی گریوی کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں دا ٹھیک بنا دیتے ہیں ان کو میں نے اچھا سا چوب کر لیا ٹھیک ہے آپ کو پیسٹ بنا سکتے ہیں یا چوب کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اسی لگے تو اس کے اندر ایڈ کر کے اب ہم مسائلے کو اچھا سا بھونیں گے دس سے پندرہ منٹ پر تاکہ یہ اس کا لیکوٹ بھی ہتم ہو جائے اچھا سا ڈرائے ہو جائے ٹومیٹوز کا ٹومیٹوز بھی اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اندر اور جو ہمارے انیان ہیں وہ بھی سوفٹ ہو جائیں تو دس سے پندرہ منٹ تک ہم اس کو بھون لیتے ہیں ٹھیک ہے اب میں فلیم سورا سا میڈیم کر دیتے ہیں پہلے میں نے لو کیا تھا اس کو بھون لیتے ہیں اور یہ پیاری سی مزیدار سی موشبو بھی آنا شروع ہو گئی ہے اور ٹیسٹ بھی انشاءاللہ لا جواب ہوگا آپ نے اسی سٹائل کو فولو کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ بہت ہی لذیذ چنے بنیں گے تو دوسری طرف ہمارے چنے بھی گل چکے ہیں یہ دیکھیں ہم نے پریشر ریلیز کر لیے اس کا اپر سے لیٹ ریلیز کر لیے اور یہ دیکھیں کتنے پیارے سے اچھے سے یہ گل چکے ہیں اگر آپ کے ہاتھ سے اسیں میش ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں اب میں پانی لگ کر دیتی ہوں پانی گرانا نہیں ہے Card spade نے اسے گریوی کے لیے اور اسے اندر جو ہمارے tuتے ہیں つ關ز میں rat ، اس تلسن ہمارے عنوائے کہ مہ negativity اور ساتھ اس muốn بھی لگ کر دیں ب اور بر they去 بھی لگ کر دی ہے کیونکہ اس کا سارا فلیور اس کے اندر لید ہو جکے چنے کے اندر اس کا اچھا سا فلیور بھی آگیا ہے اور اس کے اندر ہم نے لیسن ڈالا تھا یہ جب ہم چنے بھونیں گے کیونکہ یہ بھی ٹوٹلی گھل چکا ہوا لیسن یہ دیکھیں یہ لیسن ٹوٹلی گھل چکا ہے جب ہم اس کو بھونیں گے چنوں کو تو ساتھی بھی اس کے ساتھ ابزوب ہو جائیں گے تو یہ پانی ہم رکھیں گے چنے کا یہ ہم گریوی کے لیے یوز کر لیتے ہیں تو دیجئے دس منٹ تک ہمیں اس کو اچھا سا بھون لیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے چنے کا پانی تھا جو ہم نے ابھی نکال لیا ہے چنے نکال دیئے پانی یہ ہے آدھا کپ میں پانی اس کے اندر ڈال دیتی اور ساتھ ہی اس کو کور کر دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر ٹومیٹوز جو ہیں ہمارے انیان اچھے سے گھل جائیں اور سارے مسالات جات کوک ہو جائیں تو اب میں فلیم بلکل میڈیوم کلو کر دیتی ہوں اور پانچ منٹ کلیس کو چھوڑ جاتے ہیں تاکہ سارے سپائسز ہمارے اچھے سے کوک ہو جائیں اور ساری گریوی اچھی سی تیار ہو جائیں ٹھیک ہے دیجئے ویرز پانچ منٹ ہو چکے ہم چک کر دیتے ہیں گریوی کیسی ریڈی بھی ہے ہماری مشانہ سے بہت کمال کی گریوی ریڈی بھی ہے یہ دیکھیں ویورز دیکھا کتنے جلدی مدیدار سے چنے ریڈی ہو رہے ہیں بلکل بہت کام وقت لگتا ہے اور یہ بڑے مدیدے آپ گھر میں انجھوائے کر سکتے ہیں باہر کا ٹیسٹ ہوتر کا ٹیسٹ ریسٹوینٹ کا ٹیسٹ دھابا سٹائل چنے ریڈی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں کمال کی گریوی ریڈی ہو چکی اب یہاں پہ ہمارے چنے ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور یہ جو ویورز آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں ڈوئی سمال کرتی ہوں یہ ڈوئی ایک میشر کا کام دیتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگے کوئی آپ کو پیس نظر آ رہا ہے انین کا یا ٹومیٹو کا تو آپ اگر لکری کی ڈوئی سمال کریں تو یہ سالہ اچھا تھا میش ہو جاتا ہے آپ کا یہ سالہ بھی بھی بہتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ لکری کی ڈوئی سے نا آپ مسالہ بگراب ہونے تو یہ ایڈا میشر بھی آپ کا یوسول رہے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم چنے ڈال دیتے ہیں اور یہاں پہ اب ہم نے جتنی گریوی رکھنی ہے اس لحاظ سے ہم اس کے اندر وہی بھلا پانی ایڈ کریں گے جو چنے کا بچھا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ گریوی کے اندر چنے ڈال کے پانچ منٹ تک ہم نے ان کو بھون لیا ہے اور سارا جو گریوی ہے چنے کے اندر اچھی سی ایبزورب ہو چکی ہے اور بری مدیدار سی خشبو بھی آنا شروع ہو گئی ہے میڈیم فلیم پہ ہم اس کے اندر گریوی بنا دیتے ہیں وارٹر آٹ کر دیتے ہیں وہی چنے کا جو پانی ہے بوائل کرنے کے لئے جو ہم نے چنے رکھے تھے اس کا پانی ہاں ہم اس کے اندر آٹ کرتے ہیں وہ بھی پانی بھی دیکھیں کتنا اچھا سا تھک سا ہوا بڑھا ہے اور جتنی گریوی آپ کو پسند ہے اتنی گریوی رکھیں اور دیکھیں پیارے سے چنے ریڈی ہو گئے ہیں اچھے تھے کوک بھی ہو گئے ہیں یہ گالوگ ہیں اور یہ بلکل بزاری سٹائل کے چنے ریڈی ہو گئے ہیں اگر آپ زیادہ شربہ پسند کرتے ہیں تو آپ پانی مزید برہا لیں یہ دیکھیں یہ کافی یہ بھی مجھے تھوڑا سا کام لگ رہا ہے میں سارا پانی آٹ کر دیتے ہیں تقریباً یہ دو گلاس پانی ہے جو باقی بات گیا تھا یہ اس کے اندر آٹ کر دیتے ہیں اب بس ایک جوش آئے گا تو یہ چنے ریڈی ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کمال کے چنے ریڈی میں آپ نے یہ ریڈی پر اسی طرح فالو کرنی ہے اور مجھے فیڈ بیک بھی دینا ہے کہ آپ کو یہ ریڈی کیسی لگی ہے ٹھیک ہے تو دیجئے ویورز مزیدار تھے چنے ریڈی ہیں یہاں پہ ہم تھوڑا سا بزاری ٹچ دینے کے لیے ایک سے دو پینچ کسوری میتھی ایڈ کرتے ہیں اور ہرا دھنیاں ڈال دیتے ہیں گارنشنگ کے لیے اور ساتھ ہی ہری میچے ایڈ کرتے ہیں اور ریورز کچھ ریسٹوینٹ وہاں پہ ترکہ بھی لگایا جاتا ہے دیشی گھی کا اگر ترکہ بھی آپ پسند کرتے ہیں ترکہ بھی لگا سکتے ہیں تو مجھے تو ضرورت نہیں ہے فیلحال کیونکہ ماشرح سے اچھی سی لوک بھی ہے گریوی بھی اچھی سی ریڈی ہے اور آئل بھی سارا ہمارے پاس موجود ہے تری شریح ہمارے ساری کم ٹیٹ ہے لیکن اگر آپ بلکل بزار جیسا ٹیس دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ ترکہ بھی لگا سکتے ہیں ترکہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دو چمچ ٹیبل سپون لے لیں دیشی گھی اور اس کے اندر جب وہ گرم ہو جائے تو اس کے اندر دیرہ ڈال دیں تھوڑا سا اور کسوری میتھی ڈال دیں اور تھوڑا سا ون فور ٹی سپون ڈال دیں سورس میرچ اس سے یہ ہے کہ کلرر اچھا سا آ جائے گا یہاں پہ آپ کوئی کلرر نظر آ رہے ہیں بلکل ریٹ سا اس طرح کا کلرر آ جائے گا تو اس طرح وہ ترکہ لگا کے ساکھ کرتے ہیں کچھ ریسٹوینٹ سٹائل میں ایسے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مزیدار سے چنے ریڈے ہیں آپ لوک بھی دیکھنے اس کی گریوی بھی دیکھنے کمال کی ہے کوئی پیاز کوئی ٹوارٹر کا پیس نظر بھی نہیں آرہا اور بڑے اچھے سے ریڈی ہوئے ہیں میں آپ کو کلوز کر کے دکھا دوں یہ دیکھیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بھائی لائکم پرائس کر دیں تاکہ آپ کو میرے نئے ویڈیو کی نوٹسکیشن مل سکے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں اپنا حیاء رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملک ہیں ملک ہیں رہی جنجا ملک ہیں رو стIdیو ملک ہیں ملک Jen